جی ناظرین جیسا کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں دیکھا میں نے آپ کو بڑی تفصیلن بتایا کہ وہ جو صفاق ملزم تھا جس نے سات لوگوں کو بڑی ہی بے رحمی سے موت کے گھاڑ اتار دیا کس طرح سے اس نے ایک گھاڑ سے گن چینی گن چین کے سب سے پہلے اس نے اپنے مالک اپنے جو مل آنر تھا جہاں وہ کام کرتا تھا اس کو موت کے گھاڑ اتارا اس کے بعد وہ اپنے گھر جاتا ہے گھر جا کے اپنے بیوی بچوں کو موت کے گھاڑ اتارتا ہے اس کے بعد وہ یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ آکے یہ میرا کیمنا میں اگر دکھائے کہ یہاں پہ آکے یہ ایک سال پہلے وہ یہاں پہ رہ کے گئے اور یہاں کے جو مال امکان ہیں انہوں نے ان کو ڈیڑھ سال پہلے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ کرایا نہیں دیتا تھا تو تب کی اس نے رنجیس جو تھی وہ اپنے دل میں رکھی ہوئی تھی اور ڈیڑھ سال بعد ایسی کیا بات ہوئی کہ اس نے اتنی بے دردی سے سات لوگوں کو مار دیا جی ہمارے ساتھ ان کے اہل محلہ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے کیونکہ ان کا گھر بلکل ان کے سامنے ہے جی اسلام علیکم جی اچھا بھائی جن بتائیے گا کہ یہ کیا معاملات ہوئے کس طرح سے اس نے اتنی بے دردی سے مار دیا تو وہ بندہ ادھر قرائے میں رہتا تھا یہ باجی ہماری صاحب کا کانسلر ہے اس مرلے کی علکے کی اس نے اس کو آ کر بولا میں قرائے پہ مکان دو اس نے قرائے پہ مکان دیا پانچھے مینے کا قرائے ہو گیا قرائے بھی نہیں دیتا تھا اس کو اور تڑھییں لگاتا تھا اس نے پلس کو بلا کر اس کی منترلہ کیا اس کو کہا بھی کچھ نہیں ہے پھر اس کو نکالا تو اس نے رنجل رکھی ڈیڑھ سال ہو گیا اس بات کو پونے دو سال ہو گیا اس کے بعد آیا ہے یہ بغیرت کا بچہ قاتل اس نے دیکھو وہ مل مالک کو مارا ہے بعد بھی کوئی نہیں اس کا کک تھا اس کے بعد اپنی بیوی مسوم ایک بیٹی چھوٹی سی دو ڈائی سال کی تین ساڑھے تین سال کا بچہ جوان اپنی بیوی کو مارا ہے پھر آیا ہے تو ان کے گھر اوپر چڑھا ہے ادھر رہ کے گیاب دیکھتی تھا تو اس کو اوپر جا کے باجی نماز کے لیے کھڑی ہوئی وضو کیا تھا اس نے تو اس نے اوپر چاڑھ کے اس کو گھولیاں ماری ایک جوان اس کی بیٹی ساتھی گھر میں اور کوئی نہیں تھا تو پھر ادھر سے یہ چلے گیا ہے اتنا ظلم بھی کوئی کرتا ہے دیکھو اور صاحب کا کونسلر شریف آدمی تھی یہ باجی ماری اس حلقے کی ادھر پوری منڈی سے یہ آواز خدا ہی پوچھو ہماری گلی ملے سے کہ کیسی شریف ہماری باجی تھی عمر سیدھا تو ایسا ظلم اس نے کیا اس کو قرار وقت ہی صدا ملنی چاہے ہمارے آنکھوں کے سامنے اس کو پتا چلے اس کے خاندان والوں کے ساتھ یہ سلوک کرنا کیا بلکہ اچھا یہ بھی بتائیے کہ چابی یہ جو گھر تھا یہ باعث سے تالہ لگاوا تھا چابی اس کے پاس کیسی ہے گھر میں رہتا تھا نا پہلے جب اس نے قرائے پہ لیا تھا تو جب وہ گیا تو یہ گھر والوں نے اس سے پوچھا ابھی چابی دو اس نے بولا چابی گھوم گئی ہے تو وہ ہی رنجج اس ٹیم کی اس نے رکھی ہوئی تھی پھر چابی اس کے پاس دیکھو کیسا انسان ہے اس چابی سے اندر وڑا ہے تو پھر جا کر اس کو مارا ہے جی ناظرین ہم نے ہم تھے جی جی ناظرین یہ سرور بھائی بلکل جو ہے وہ اس گھر کے سامنے رہتے ہیں اور یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے جب اس نے مارا کس طرح سے اس نے مارا ناظرین یہ دیکھیں جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا کہ ان کے پورے اہل علاقہ کا مطالبہ ہے کہ اس درندہ انما شخص کو پھانسی کے پھندے پہ جو ہے وہ لٹکایا جائے تو پھر سکون آئے گا ناظرین آپ دیکھیں کہ جس خاتون کو اس نے اتنی بیرہمی سے مارا ہے وہ نماز پڑھے تھی جائے نماز پہ کھڑی ہوئی تھی اور اتنی اس کے اندر شرم حیاء نہیں تھی کہ وہ جانماس پہ کھڑی ہیں اور کس حالت میں انہوں نے ان خاتون کو موت کے گھار ہوتا رہا بچے ان کے جوان بچے اس برے طریقے سے وہ رو رہے تھے کہ ان بچوں کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا ناظرین ہمیشہ میں یہ بات کہتی کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پہ انصاف نہیں ملتا اور جب تک کسی ایک ملزم کو قرار واقعی سزا نہیں ملے گی کسی کو چوک کے اندر پانسی پہ نہیں لٹکایا جائے گا یہ سسلہ ختم نہیں ہوگا تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں یہ ان کے ذمہ داری بنتی ہے کہ جنہوں نے یہ اس طرح کا اتنا گنونہ عمل کی ہے اس کو پانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے اور ان کے بیٹوں کے سامنے لٹکایا جائے تاکہ ان کے بیٹے جو مسکین ہو گئے جن کی ماں چھین لی گئی ان کو بھی تھوڑا سکونوں کے ہاں ہمیں انصاف ملے اب ان کی نظریں اداروں کی طرف ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا یا جو وہ درندان ما شخص ہے وہ پانسی کے پندے تک پہنچتا ہے یا اس سے پہلے ہی کچھ اور ہو جاتا ہے برشا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ